ایک اور اہم معاملے کا تذکرہ کوئٹا کے سبل ہسپتال میں کانگو وائرس بے قابو ہو چکا ہے بارہ ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کے دو ارکان میں وائرس کی تذیق ہو گئی ہے ایک ڈاکٹرز شکر اللہ وائرس سے شہید ہو گیا دیگر مریضوں کو تشویش ناک حالت میں کراچی منتقل کر دیا گیا ہے بلوچستان میں ہیلتھ امرجنسی نافذ کوئٹا میں دو ہفتے کے لیے مذبع خانوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے مجیب اللہ کے ریپورٹ دیکھئے کوئٹا کے سبل ہسپتال میں کانگو وائرس پھیل گیا سبل ہسپتال کے بارہ ڈاکٹرز ایک فارماسسٹ اور ایک سٹاف نرس میں وائرس کی تذیق ہو گئی کانگو وائرس کے مرض میں مبتلا مریضوں کو تشویش ناک حالت میں کراچی منتقل کیا گیا جہاں ایک ڈاکٹر شکرولہ جان کی بازی ہار گیا حکومت بلوچستان نے کانگو وائرس سے جانباک ڈاکٹر کو شہید قرار دیتے ہوئے بلوچستان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی میڈیکل سپرٹینڈنٹ سبل ہسپتال کہتے ہیں وائرس کے پہلاو کے مقام کو تین روز کے لیے سیل کر دیا گیا امیس کے مطابق سبل ہسپتال میں پہلنے والے کانگو وائرس پر کابو پانے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں محکمہ سیت حکام کے مطابق ہر نائی سے تعلق رکھنے والے مریض کو بائیس اکتوبر کو سبل ہسپتال منتقل کیا گیا پچیس اکتوبر کو مریض میں کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی جو سبل ہسپتال میں کانگو وائرس کے پہلاو کا سبب بنا کیمرمنٹ جنید اکبر کے ساتھ مجیب اللہ سما سیکریٹری صحت بلوچستان عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں ہیلتھ کیر ورکرز کو کانگو وائرس سے بچانے کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت کی سختی سے ہدایت کی گئی ہیں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی تمہا کے بیورچیف جلال نورزائی کو خصوصی انٹرویو میں سیکیٹری صحت کا مزید کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کوٹا کے سیوال ہسپتال میں کانگو وائرس پیلا کیسے ایک مریض کوئی یہاں پہ داخل ہوا تھا پشین کا کوئی ریایشی ہے 22 اکیس اور 22 اکتوبر کو اسی میڈیسن یونٹ جو آئی سیو ہے سیوال ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوا تھا جس کو کانگو تھا اور بعد میں ان کو شفٹ کیا گیا تھا فاطمہ جناہ ہسپٹل وہ ریکاور بھی ہو گئے کہ ان سے یہ وائرس پھیلا ہے اور ہمارے ڈاکٹرز اور کارکنانے صحت انفیکٹ ہوئے ہیں ابھی تک 112 سیمپل ہم بیج چکے ہیں اور آج مزید بھی سیمپل بیج چکے ہیں جن میں جو ابھی 132 ہو گئے اور جو ابھی تک کی رپورٹس میرے پاس ہے کہ 12 کنفرمڈ کیسز ہیں ہم نے انتظامات بھی کی ہوئے ہیں جو فاطمہ جناہ ہسپٹل ہے وہ سولیلی اسی کانگو وائرس کے حوالے سے وہاں پہ ہمارا پورا ایک وارڈ ہے جس میں ہم انفیکٹڈ کیسز کو رکھتے ہیں جو کنفرمڈ کیسز ہوتے ہیں وزیراعلا بلوچستان نے لائف سٹاک کے سیکٹری کو اور اسی طرح لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری کو یہ ہدایت جاری کر دیا کہ پورے بلوچستان میں جو مال مویشی ہے ان پر سپری کے احتمام کیا جائے اور اس کے علاوہ سلوٹر ہاؤسز میں جو گائیڈ لائنز ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے اس حوالے سے وہ پروٹوکولز بھی نافذ کیے جائے عوام شعور اجاگر کرنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا اور اخبارات میں بھی ہمارے اشتہارات آئے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک تواتر کے ساتھ ہم پہامات سرکولیٹ کر رہے ہیں اور میڈیا کا بھی ہم استعمال کر رہے ہیں میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آگائی دلائی جائے وائرس ویسے سرکولیشن میں رائے ہیں اور ابھی تک جو ہماری رپورٹس ہیں ٹیکنیکل رپورٹس ان کے مطابق باقی ازلا میں جتنے بھی کیسز ہوئے زیادہ تر لائف سٹاک کے جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ٹیکنیکل ایکسپورٹس کہ جب جانور سے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے وائرس تو اتنا فیٹل نہیں ہوتا ہے جب انسان سے انسان میں یہ وائرس منتقل ہوتا ہے تو اس کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس میں مورٹیلٹی پھر کوئی فورٹی پرسنٹ تک ماہرینے سے حد بتاتے ہیں کوئیٹا میں کانگو وائرس حلنے کے بعد محکمہ سحسن متحرک وائرس سے بچاؤں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی کراچی کے انفیکشن ڈیزیز اسپتال میں خصوصی کانگو وائرس وارڈ قائم کر دیا ہے باقی اسپتالوں میں کیا صورت حل ہے سما کے نمائندے حامد ورہبان سے تفصیلات جان لیتے ہیں حامد کیا انتظامات کیے گئے ہیں دیگر اسپتالوں میں دیکھیں کوئیٹا میں کانگو وائرس پھیلنے کے بعد کوئیٹا میں جو شدید متاثر افراد تھے ان کو نیجی اسپتال کراچی منتقل گیا ہے محکمہ سحیت مطابق نو افراد کو کراچی منتقل کیا گیا اور اس حوالے سے ایک ایڈوائزری جاری کیا اور محکمہ سحیت کی جانے سے جو انفیکشنس ڈیزیز ہسپتال اس کو آئیسولیشن وارڈ اور کانگو کے حوالے سے بیڈ مختص کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئے ہیں باقی ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہم سیول ہسپتال میں موجود ہیں سیول ہسپتال میں کیا صورتحال ہے یہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے بسم اللہ الرحمن رہی میں ڈاکٹر شبانہ جنیجو ایم ایس ایڈمن سیول ہسپتال کراچی کانگو وائرس بیسیکلی سی سی ایچ ایف کانگو ہیمراج ایک فیور اس میں بخار ہوتا ہے پہلے پہلے بخار ہوگا جسم میں درد ہوگا اور سر میں درد ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج میں بلیڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے ایک چولی جب بلیڈنگ اسٹارٹ ہوگی وہ ہمارا ایس ایسا فیز ہوتا ہے جس میں ایسولیشن کی ضرورت ہے ایدھر وائز ہمارے پاس سارے انتظامات مکمل ہیں پی پی کٹس آویلبل ہیں اس کے علاوہ ایسولیشن وارڈ ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور ہمارے ایمرجنسی کے ڈاکٹرز الرٹ ہیں ایک تو ایسولیشن وارڈ موجود ہے ڈاکٹروں کا آویرنس دی جاری ہے کہ کس طرح کی پیشنٹس کو ایسولیشن وارڈ میں منتقل کرنا ہے محکمہ سہیت کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا گیا اور کہا گیا ایسے افراد جو مال مویشی جن کے ہیں مویشیوں سے جن کے انٹریکٹ ہوتا ان کو بہت زیادہ خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جی عامد نرحوان ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سعید خان وائرولوجس سے آپ سکائپ پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر شیرین خان مندخیل ایم ایس پاتمہ جناچ چیست اینڈ جنرل اسپتال بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر سعید آپ سے جاننا چاہوں گا مجموعی طور پر اس کی علامات بتائیے گا احتیاطی تدابیر کیا ہے اور بنیادی جو علامات ہیں اس مرض کی وہ کیا ہے بیسیکلی یہ جانوروں سے پھیلتی ہے جانوروں میں سپیسیفک کے لیے چچڑے پائے جاتے ہیں جس کو ٹکس کہتے ہیں اس میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے تو اس ٹکس کے ذریعے جانوروں سے منتقل ہوتا ہے انسانوں میں تو جو لوگ کلوس کونٹیکٹ میں رہتے ہیں ان جانوروں کے ساتھ جس میں جانور پالنے والے حضرات ہوتے ہیں یا جو کسائی ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے یہ عام عبادی میں آتا ہے اور جب ونس یہ انسانوں میں آ جاتا ہے تو انسان سے انسان میں پھر یہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے تو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اس کو تو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے سے بچایا جائے وہاں پہ یہ جانوروں کی صفائی کا خیال رکھا جائے اور یہ جو ٹکس ہیں چچڑے ان کو مارنے کے لیے سپریے وغیرہ کیا جائے تو وہ سٹیپ پریورٹی ہے اور جو لوگ یہ جانور پھالتے ہیں ان میں آگاہی کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یوزولی وہ لوگ بلکل خیال نہیں رکھتے وہ ان چیز کا لحاظ نہیں کرتے حالانکہ یہ بیماری بہت جان لے واہ ہے فورٹی پرسنٹ مورٹلیٹی ریٹ ہے اس کا بنسبت کووڈ کے جو سوٹ ٹو پرسنٹ اس کی مورٹلیٹی تھی تو اس ٹیج پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ونس اگر بیماری ہو جائے تو اگر ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ پراپر جو اس کی تشخیص ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے اور لوگ ٹریٹ کرتے ہوئے تو وہ اگین وہ حفاظت اقدامات نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے ہمارے پاس کے بہت زارہ تعداد میں اس وقت ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز متاثر ہوئے ہیں ڈاکٹرز متاثر ہوئے ہیں کیونکہ جو پہلا پیشنٹ آیا ہوگا انہوں نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا ہوگا اور اس پی پیز نہیں استعمال کیوں گے جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل گئی ہے تو اس لیے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں اسپیشلی کوئٹا اور پھلوے بلوچستان میں کیونکہ یہ بیماری وہاں زیادہ تر پائی جاتی کیونکہ وہاں جو انیملز ہیں اس میں ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو اس سال تقریباً انیس اموات ہو چکی ہے پورے پاکستان میں اسپیشلی بلوچستان میں تو یہ آگاہی ان کو ہونی چاہیے کہ وہ ہر مریض کو کم سے کم جو ہے پی پیز پہن کے دیکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں تاکہ یہ جو مسیح ہیں وہ مریضوں کی انداد کر سکے اور ان کو بروقت طبیعی مدد ہے وہ پروائی کر سکے علامات میں اس میں تیز بخار ہے اور اس میں جو ہے ایڈوانس سٹیجز پہ جو ہے اس میں جسم پہ ریڈ دانیں نکل سکتے ہیں یعنی اس میں پلیٹرز کم ہونی کے وجہ سے تو بلکل ڈاکٹر سعید صاحب یہ بنیادی علامات ہیں ڈاکٹر شیرین خان صاحب بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں انہیں بھی شاملے گفتو کرتے ہیں ڈاکٹر شیرین خان صاحب جیسے کہ ڈاکٹر سعید فرما رہے تھے جس کا مورٹالیٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے جان لیوہ بیماری ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں جو مسیحہ جانے گوا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر جو پی پیز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے آپ بتائیے گا کوئیٹا میں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں چونکہ آپ ایمیس فاطمہ جنا چیسٹ جنرل اسپتال میں موجود ہوتے ہیں تو کتنے کیسز مجموعی طور پر آئے ہیں اور جو وارٹ کا قیام ہے کیا بہت دیر نہیں ہو گئی اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کے حوالے سے اسلام علیکم ایسا ہے کہ فاطمہ جنا چیسٹ انسٹیوٹ میں جو کہ فاطمہ جنا چیسٹ آف چیسٹ ڈیزیز ہے یہاں پہ جو کرمن کانگو ہیمروجک فیور کے حوالے سے جو ایسولیشن یونٹ ہے وہ پچھلے بیس سال سے موجود ہے اور اپنی سرویسز دے رہا ہے چونکہ یہ بیماری کوئی نئی بیماری نہیں ہے ہمارے پاس اور عام طور پر آؤٹ بریک کی شکل میں ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہوئی ہے یہ انفارچونیٹ ایک انسیڈنس ہے جو اس طرف ہوا ہے یہ ہاسپٹل آؤٹ بریک ہے کمیونٹی آؤٹ بریک نہیں ہے ہاسپٹل میں مریضہ ہے جو انفارچونیٹلی مس ہوا اور ہمارے جتنے جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے جس میں ڈاکٹر ہیں نرسز ہیں پھیل گیا ہے اور ایک دم ہی ہمارے پاس آؤٹ بریک آیا ہے آدھر وائز اس ڈیزیز کے حوالے سے جو آئیسولیشن یونٹ ہے وہ پہلے سے یہیں پہ موجود تھا اور اس پر پروٹوکول یہاں پر اس بیماری کا علاج کیا جاتا رہا ہے اور اس وقت بھی ہو رہا ہے جہاں تک جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں چونکہ وہ یہاں پر اس ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے رہے ہیں تو وہ پروپرلی ٹرینڈ ہیں ان کے ریفریشر کورسز ہوتے رہے ہیں ان کو پرسنل پروٹیکشن کے حوالے سے ان کی آویٹنس ہے ٹریننگ ہے تو اس وقت چونکہ ہم بیس سال سے کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی بھی ڈاکٹر یا جو باقی نرسز ہیں ان میں کانگو اس طرح انسٹیوشنل ٹرانسفر نہیں ہوا اس میں ایک جو بدقسمتی تھی کہ جو کانٹیکٹ پریکوشنز ہیں وہ ایکسٹرسائز نہیں کیے گئے اور یہ انسیڈنس ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر شیرین خان بندوخیل اور ڈاکٹر سعید خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور حکومت کی جانب سے جو اتنامات کیا جا رہے تھے اس بارے میں بھی آگا کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ